اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے افغانی چکن ویڈ ڈیلیشیس ٹیسٹی گریوی بہت زبددست اس کے ساتھ گریوی بن کر تیار ہوگی اور جو آپ کا افغانی چکن ہوگا بلکل ریسٹورانٹ اسٹائل ہوگا اس کو کھا کر آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ چکن آپ نے خود سے بنایا ہے بہت شاندار بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے دیکھ لیتا ہے اس کو کیسے بنائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تقریباً آٹھ سو گرام چاہیے ہے چکن اور چکن کو اچھے طرح سے واش کرنے کے بعد ہم اس کو مرینیٹ کر لیں گے تو ایک تیسپون بھر کے اس میں نمک ڈال دیں گے اور ایک ٹیسپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹیسپون اس میں لہسون کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ایک ٹیسپون نیبو کا رز ڈال دیں گے اچھے طرح سے اس کو ملا دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو مرینیشن کے لئے رکھ دیں گے جب تک ہمارا چکن مرینیٹ ہو رہا ہے ہمیں یہاں پر ایک مسالہ تیار کر لینا ہے تو ہم ایک مٹی حرادنیا اور آدھا مٹی پودینہ لے لیں گے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو ایک مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اب ہمیں ڈالنی ہے ایک میٹیم سائز کی پیاس جس کو رفلی چاپ کر کے اسی جار میں ڈال دیں گے اور اب ٹیس کے اکارڈنگ ہر ایمیج ڈال دیں گے میں نے نو سے دس لیو ہی ہے آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو ہر ایمیج یہ کوئنٹیٹی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں یا پھر ٹیس کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں سولہ سے سترہ ٹوٹے بے کاجو ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پائن ڈال کر اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اس کو ایک دم اسمودلی گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیا ہے رکھ دیتے ہیں اس کو ایک سائٹ میں اب ایک بول لے لیں گے اور اس میں ایک میرینیٹ تیار کریں گے ایک کپ یعنی کی دو سو پچاس گرام ڈالیں گے یہ پلین دہی ہے کھٹا میٹھا نہیں ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ یعنی کی دو سو پچاس گرام فریش کریم آپ چاہیں تو دودھ کی ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو ہرا مسالہ تیار کیا ہے یہ مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کسوری میتھی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کرش کر کے ڈالیں گے جسے کی فلیور زیادہ اچھے سے ریلیز ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ اس میں ڈالیں گے کالی میریز کا پاورڈر تو ایک ٹی سپون میں نے اس میں کالی میریز کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے گرام مسالے کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے چارٹ مسالے کا پاؤڈر اور ان سبھی انگریڈنٹس کو اچھے طرح سے ملا دیں گے تو اس طرح سے سارے انگریڈنٹس اچھے طرح سے مکس ہو گئے اب ہم نے جو چکن مائینیٹ کر کے رکھا ہے وہ چکن ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے تو یا تو چکن کے اندر یہ مائینیٹ ڈال دیں یا پھر مائینیٹ کے اندر چکن ڈال دیں جس حساب سے آپ کا بول ہے اس حساب سے اس کو آپ ٹرانسور کر لیں اور اچھے طرح سے اس کو ملا دیں اور دوبارہ سے پندہ سے بیس مٹ کے لیے اگر ٹائم ہے تو مائینیشن کے لیے رکھ دیں ٹائم نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی پکا سکتے ہیں چلیے اب چکن کو فرائی کر لیتا ہے ایک پین لے لیں گے تو آپ گریل پین لے لیں یا نارمل پین لے لیں جو بھی آپ کے پاس آسانی سہاب لے بل ہو اور دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں تیل ڈال دیں گے اور جب تیل گرام ہو جائے گا ہم اس میں ایک اکر کے چکن کے پیسز ڈال دیں گے ہمیں چکن کے پیس گریل میں سے اس طرح سے نکالنا ہے مارینیٹ کے اندر سے اور اس طرح سے پین کے اندر ڈالنا ہے جتنا بھی مارینیٹ ہے وہ بول کے اندر رہنے دینا ہے کیونکہ اس کا استعمال ہم گریل بنانے میں کریں گے بعد میں کریں گے تو اس طرح سے سارے چکن کے پیسز میں پین میں ڈال دوں گی اب پین میں جو ایکسٹر گریل آ گئی ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی نکال دیں کیونکہ پھر ہم چکن فرائی کرتے ہیں تو یہ گریوی جلنے لگتی ہے اب ہمیں چکن کو فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم پر 8 سے 10 منٹ کیلئے سائٹس کو ٹرن کرتے ہوئے ہمیں چکن کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر چکن کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا ہلکا سا چکن میں کلار آنے لگا ہے اس پوائنٹ پر یا تو آپ ایک کوئلا جلا لیں اور اس کو ایک سموکی فلیور دے دیں یا پھر آپ گریل نیٹ کے اوپر بھی چکن کو گریل کر سکتے ہیں جیسے کی میں کرنے جا رہی ہوں کوئلا سے سموکی فلیور دینے سے یا پھر گریل نیٹ پر گریل کرنے سے چکن میں ایک بہت اچھا سا تندوری سا فلیور آ جاتا ہے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ کے پاس آسانی سے آپ کو کوئلا مل رہا ہے یا پھر گریل نیٹ مل رہی ہے تو آپ چکن کو گریل یا پھر اسموک ضرور کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے مجھے اس کو گریل کرتے ہوئے سائٹ سٹرنٹ کرتے ہیں میں نے اس کو گریل کیا اور بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے ہمارے چکن میں تو ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو رگ دیتے ہیں ابھی ایک سائیڈ میں اب ہم لے لیتے ہیں ایک پین جس میں کی ہمیں گریوی بنانی ہے اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب بٹر ڈال دیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون بٹر ڈالنے سے ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے لیکن بٹر نہیں آپ کے پاس تو صرف تیل میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب اس میں کچھ سابود گرم مسائلے ڈال دیں گے دو انچ کا دال چینی کا ٹکولا دس بارہ کالی میرچ پانچ چھے لانگ اور چار پانچ چھوٹی لائچی اور ہلکا سا اس کو ساٹے کر لیں گے اور اب ہماری جو گریوی بولنے بچی ہے وہ گریوی ہمیں اس میں ڈال دینی ہے پوری گریوی ہم اس میں ٹرانسور کر دیں گے اور ہائی فلیم پر اس گریوی میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر لیں گے تو یہاں پر گریوی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم نے جو چکن کو گریل کیا ہوا ہے وہ چکن ہمیں اس میں ڈال دیننا ہے اور اچھی طرح سے گریوی کے ساتھ اس کو مکس کر دینا ہے بول میں تھوڑا سا پانے ڈال کر ہم اس میں ڈال دیں گے کیونکہ بول میں بھی کافی مائنیٹ لگا ہوا ہے اگر آپ اس میں گریوی بڑھانا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ گریوی کم ہو جائے گی تو آپ اس میں اپنی ضرورت کے حساب سے آدھا کپ پائیں ڈال لیں یا پھر آدھا کپ دود ڈال لیں دود ڈال لیں گے تو گریوی میں زیادہ ریچنس رہے گی تو اب ہمیں اس کی لنٹ لگا دینا ہے گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے کوک کریں گے آلریٹی ہمارا چکن ٹھوٹی ٹھوٹی پرسنٹ پکا ہوا ہے تو ابھی ہمیں بس چالیس پچاس پرسنٹ سکار پکانے جو کی دس سے بارہ منٹ میں پک جائے گا لو فلیم پر چکن کو پکتے ہوئے تقریبا بارہ منٹ میں اور ہمارا افغانی چکن بھی ڈیلیشیس ٹیسٹی سی گریوی کے ساتھ بن کر تیار ہے بہت ہی زبادہ بہت ہی ریچ اور بہت ہی ٹیسٹی ہے چکن کے گریوی بن کر تیار ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائے گا مجھے پورا یقین ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تھوڑے سے ہر دنے کے پتے ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو ملا دیں گے اور چلی اب اس کو سرف کھل لیتے ہیں امید کرتی ہوں افغانی چکن کی آسان سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کریں اور مجھ کو اپنی فیڈ بیک آپ کی افغانی چکن خواہفز